اسلام آباد کے سرکاری تعلیمی داروں کے لیے ڈریس کورٹ خواتین اسادزہ جینز اور چست لباس نہیں پہنے گی پردہ کرنے والی ٹیچرز کو سکاف اور ہجاب پہننے کی اجازت مرد اسادزہ بھی جینز اور ٹی شرٹس نہیں پہنے گے سردھیوں میں گرم چادر کی اجازت بھی نہیں ہوگی محکمہ خوراکی ناہلی کا خمیازہ عوام بھگتنے لگے گندم کی ریکارڈ پیداوار کی باوجود آٹھا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا لاہور میں فی کلو آٹھا ساٹھ روپے کا ہو گیا بیس کلو آٹھے کا تھیلہ چالیس روپے مہنگا ہو کر بارہ سو روپے کا ہو گیا گندم کی فیمن قیمت اکیس سو پچانوے تک جا پہنچی پنجاب میں ایک بار پھر تبدیلی آگئی کامران علی افضل چیف سیکیٹری اور ڈاکٹر سردار علی خان آئی جی تائیونات تین سال میں چار چیف سیکیٹری اور چھے آئی جیز بتلے گئے تھانا کلچر تو نہ بدلا کیا اس طرح پنجاب بدل جائے گا بی ٹی آئی حکومت کی تین سالہ گورننس پر بڑا سوال ویروکرسی میں تبدیلی وزیراعلا کا اختیار ہے کچھ عرصے سے ہائی پروفائل کرائیم کیسز سامنے آئے عثمان بزار نے مزید بہتر آئی جی لگانا چاہا ہے تو کیا غلط ہے وزیر جیل خانہ جاد پنجاب فیاضل حسین چوہان کی میڈیا سے گفتگو بڑا حادثہ مشرقی پاکستان کا کیا ہم اسے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ قائد عظم کی تصویر رکھ کے سامنے آئین شکنی کرنے کے بعد قائد عظم کے فرمودات ہی ہمیں سڑا رہے ہوتے ہیں میڈیا پر جب بھی پابندیاں لگیں نتائج ملک کو بھگتنا پڑے کیا ہم سانے ہر مشرقی پاکستان سے کوئی سبق نہیں سیکھنا چاہتے چیمین کائمہ کمیٹی براہ اطلاعات و نشیعات جاوید لطیف نے میڈیا بلکو مسترد کر دیا بولے قائد عظم کی تصویر سامنے رکھ کر آئین شکنی کرتے ہیں صحافی دھرنے دیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے وزیر اطلاعات فواد چودری نے جاوید لطیف کو سیاسی جوکر قرار دے دیا کہا اصلاحات میڈیا میں ہوں مواشی نظام میں یا انتخابی عمل میں ہمارا راستہ واضح ہے اپوزیشن کی سیاست بس تاریخیں لینے اور فیصلے ٹالنے تک ہے آرمی چیف نے فیک نیوز کو ملکی سلامتے کے لیے خطرہ قرار دیا جنرل کمہ جاوید باجپا کا تجزیہ حقیقت پن مبنی ہے پی ڈی ایم کا اگلے ماہ حکومت مخالف روڈ کاروان چلانے کا فیصلہ روڈ کاروان کس شہر سے چلے گا فیصلہ دس ستمبر کو پی ڈی ایم اجلاس میں کیا جائے گا مریم نواز بھی لاہور سے اسلام آباد روانہ تین روز قیام کریں گے شہباز شریف کے بیان پر پیچھے سے آواز آتی ہے یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں ان کا فیصلہ حتمی ہونا چاہیے بلاول بھٹو کہتے ہیں اگر پی ڈی ایم مل کر چلتی تو لانگ مارچ ہوتا لانگ مارچ لاہور پہنچنے سے پہلے بلزار کا استیفہ آ جاتا اسلام بات جانے سے پہلے عمران خان گھر چلے جاتے پیپلز پارٹی کا جنوبی پنجاب میں بھرپور سیاسی پاوشو کروڑ پھکا میں پنڈال سج گیا جیالوں کی دھول کے تھاپ پر بھنگڑے بلاول بھٹو کاروان کے حمرہ روان دوان دنیا پر پہنچنے پر شاندار استقبال شدید گرمی کے باوجود کارکن پرجوش فضاد جیئے بھٹو کے ناروں سے گونج اٹھی پرویز منشرف نے اینارو دے کر ملک پر بڑا ظلم کیا اب سارے کٹھے ہو کر اینارو مانگ رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت نہیں چلنے دیں گے وزیراعظم کا اسلامباد میں ڈسٹرکٹ کوٹس کی امارت کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کہا عدلیہ آزادی کے وہ نتاج نہیں آئے جو آنے چاہیے تھے مشرف کیس میں وزراء کی جج پر تنقید کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ فوات چودری اور پردوس آشک کے پیش نہ ہونے پر برہم مو بند نہیں رکھ سکتے تو پھر عدالت میں پیش ہوں چیف جسٹس کے خلاف توہینہ میں زبان کا استعمال ناقابل برداشت ہے کیوں نہ وارن گرفتاری جاری کر دیں جسٹس سروح الامین کے ریمارکس اگستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کی لہر میس پاول ہک اور وکار یونس کے بعد بیٹنگ اور فلڈنگ کوچ کو ہٹانے کے تیاریاں قومی سکارڈ میں بھی دس اکتوبر تک تبدیلی متوقع بابر آزم ٹی ٹوینٹی سکارڈ کی تشکیل سے ناخوش کپتان کی فہی مرشرف اور فخر زمان کے ٹیم میں شمولیت کے خواہش رمیز راجہ نے آزم خان اور سوہی مقصود کو شامل کرا لیا افغانستان میں حکومت سازی کے لیے مشاورت مکمل نئی حکومت کے اعلان کے تیاریاں امریکی صدر جو بائزن کا طالبان حکومت جل تسلیم کرنے سے انکار طالبان ترجمان زبیرلہ مجاہد کا غیر ملکی امداد کا خرمکتم کہتے ہیں امداد شرائط سے پاک ہونی چاہیے کراچی میں مونسون بارشوں کا ایک اور سپل ملیر، لاندھی، گلشن حدید، ڈیفنس، شارہ فیصل سمیت کئی جگہ حلقی بارش کل سے دس ستمبر تک بادل جم کر برسیں گے انٹی ایم ای کا الٹ پنجاب اور خبر پختونخواہ میں آج سے گیارہ ستمبر تک بارش کی پیش کوئی موسیقی